ہیلو ایبری ون بیلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیوبان بیبیز میں فلیٹ ہیڈ کی پرابلم کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو وائٹ کیا جاتا ہے اور اگر یہ ہو جائے تو کتنے ٹائم میں ہیل ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے انیشیل سٹیج میں بیبی کا ہیڈ فلیٹ ہو جانا یہ نارمل ہے اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں لیکن یہ ہوتا کہ اس وجہ سے ہے اس کی کچھ ریزن ہیں ایک پوزیشن میں رہنا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بیبی کی پوزیشن سیم رہتی ہے سٹارٹنگ کے دنوں میں بچے کافی ٹائم لیٹے ہوئے اور سوتے وہ گزارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک ہی پوزیشن میں رہتے ہیں اور ان کے سر کا جو سکل ہوتا ہے وہ اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ کانسٹینٹلی پریشر بڑھتا رہے تو اس جگہ پہ ایک فلیٹ سپورٹ یا فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ سب سے کامل ریزن ہے جس کی وجہ سے فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہیں جیسے اگر بیبی پری میں چورہ یا اگر آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے جس میں ویکیوم یوز کرنا پڑا ہے بیبی کو باہر نکالنے کے لیے اس کے سارے پہ پریشر ڈالا جاتا ہے اس وجہ سے بھی فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور یہ سارے نارملی ریزن ہیں سب سے کامل ریزن ہوتا ہے انیشیل پیریر میں بیبی کی ایک پرٹیکلر پزیشن میں رہنا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ڈیویلپ ہوتی ہے یہ تو ہو گیا کہ فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس کو آوائٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کی بھی کچھ ٹیپس ہیں فرس ٹیپ یہ ہے کہ آپ اس بات کا دہان رکھیں کہ کیا آپ کا بیبی ایک پارٹیکلر پزیشن میں ہی سور ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ آپ کانسٹینٹلی ہر آدھے آدھے گھنٹے کے بعد اس کے سارے کی پزیشن چینج کرتی رہیں اگر رائٹ پہ ہے تو لیفٹ پہ کر دیں اگر لیفٹ پہ ہے تو تھوڑا سا رائٹ پہ کر دیں ایسا کرنے سے بھی آپ اس کے سارے کی کسی ایک جگہ پہ پریشن پڑھنے سے آوائٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کا فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ نہیں ہوگا سیکنڈ اس کی ٹیپ ہے فیڈ کرواتے ہوئے آپ بیبی کو ایک ہی سائٹ پہ نہ رکھیں 15-15 منٹ بعد اس کی سائٹ چینج کرتے رہیں اور اس سے بھی آپ فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ ہونے سے آوائٹ کر سکتے ہیں اور تھرڈ اس کی ٹیپ ہے ٹمی ٹائم جیسے جیسے بیبی کے نیک مسل سے ٹرانگ ہوتے ہیں اسے کچھ ٹائم کے لیے ٹمی ٹائم دیں ڈیلی اس ٹائم کو تھوڑا تھوڑا انکریز کرتے رہیں ٹمی ٹائم کی وجہ سے بھی بیبی ایک ہی پوزیشن میں نہیں رہے گا اور اس طرح سے بھی آپ فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ ہونے سے آوائٹ کر سکتے ہیں فورٹ ٹیپ ہے کہ بیبی کو آپ دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاندے پہ ضرور ہولڈ کریں اس سے کافی فائدے ملتے ہیں بیبی کا دودھ سیٹل ہو جاتا ہے اور وہ نیک کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے اور اس سے ایک ہی جگہ پہ پریشن نہیں پڑتا اور فلیٹ ہیڈ بھی ڈیویلپ نہیں ہوتا اور فیفٹ ٹپ اس کی یہ ہے کہ ڈیلی بیسیز پہ آپ اس کو ہیڈ مساج ضرور دیں بیسے مساج تو پوری باڈی کو ہی دینا چاہیے جسے بیبی ریلیکس ہوتے ہیں بیبی کا بلڈ سرکولیشن امپروف ہوتا ہے اور اس طرح سے فلیٹ ہیڈ سے بھی آوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک جنرل ٹپ ہے جو آپ فالو کر سکتے ہیں سو یہ جو سارے میں نے آپ کو ٹپس بتایا ہے یہ آپ کو ہیلپ کریں گے فلیٹ ہیڈ آوائیڈ کرنے میں اگر بائی چانس بیبی کو فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ ہو بھی جاتا ہے تو بھی ڈاکٹرز آپ کو یہی ٹریٹمنٹ اڈوائز کریں گے کہ آپ یہ کرتے رہے ہیں اور ایک پیریڈ آف ٹائم بیبی کا فلیٹ ہیڈ ہودی چلا جائے گا نارملی ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر فلیٹ ہیڈ ڈیویلپ ہو بھی جاتا ہے تو اراؤنڈ سکس منٹو ون نیئر اور ون این ہاف ایر کے بیچ میں وہ فلیٹ سپارٹ بیبی کے سر سے اپنے آپ چلا جاتا ہے جب بیبی زیادہ بیٹھنا شروع کرتا ہے کروڑ کرنا شروع کرتا ہے یا افنا شروع کرتا ہے تو یہ سارے فلیٹ سپارٹ اس کے سر سے ہودی چلا جاتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمیٹس میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کر اللہ حافظ